آزاد بول انڈیا میں خیر مقدم ہے آپ کا باکس آفیس پر راج کرنے کے بعد شارو خان نے اب اپنی بلوک بسٹر ہٹ جوان فلم کو نیٹ فلکس پر ریلیز کیا اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر اور کمحال یہ ہے کہ سنیما آلز کی طرح ہی نیٹ فلکس اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر بھی جوان نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں ایسا ریکارڈ کے آر 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 جو آسکر جیتی فلم وہ بھی اب بہت جلد پیچھے چھوٹنے والی ہے باکس آفیس پر ورلڈ وائیڈ گیارہ سو کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر چکی جوان آپ سب جانتے ہیں بارہ سو کروڑ کی طرف بڑھ رہی ہے دو نومبر کو دیجٹر ریلیز کے بعد اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر سب سے زیادہ درشکوں کا نیا ریکارڈ بھی جوان نے حاصل کر لیا ہے یہ فلم آٹھ ہفتے تک تھیارٹرز میں دھوم مچانے کے بعد اوٹی ٹی پر اب موجود ہے اگر نہیں دیکھی دیکھ لیجئے فلم کو دو نومبر سے پانچ نومبر تک شروعاتی ہفتے کے دوران اوٹی ٹی پر پانچ دشملہ دو ملین سے چودہ دشملہ نو ملین بار دیکھا گیا اپنے آپ میں یہ آکڑا بہت بڑا ہے یہ شارو خان کا جادو ہے فینس اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ کر اس فلم کا انکٹ ورزن دیکھ سکتے ہیں کیونکہ فلم جو سنیما آل میں تھی اس سے زیادہ سی اوٹی ٹی پر ہے اب اسٹریمنگ پلیٹ فارم پر جوان کا انکٹ ورزن ایٹلی کمار نے ریلیس کیا ہے جوان نے دنیا بھن میں دھماکے دار کمائی کی ہندی مووی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی جوان بن چکی ہے اس نے کافی لوگ پر تحاصل کی اٹھارہ دیشوں میں ٹاپ ٹین لسٹ میں یہ شمار ہو گئی ہے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر آنے کے بعد سے اس نے بھارت، شیلنکا، یو اے ای اور آٹھ دیشوں میں بھی نمبر ون پوزیشن حاصل کی ہے ہندی ورزن کی ویوز میں بڑھتری کے علاوہ اس نے تمیل اور تیلگو ورزن میں بھی اس ہفتے بھارت میں ٹاپ ٹین میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلموں میں جگہ بنا لی ہے شاروخ خان کی جوان نے ایس آرکی کا یہی جلپا ہے حالانکہ ان ڈو ورزن کے لیے درشکوں کی سنکھیا کا ابھی خلاصہ نہیں کیا گیا ہے ہندی فلم بن گئی ہے لوگ جو کہتے تھے شاروخ خان کی فلم تین سو کروڑ نہیں کما پاتی اس نے کہا لے ایک ہزار کروڑ سے زیادہ پٹھان دی پہلے اور اس کے بعد جوان دے دی اور اب تو ڈنکی کا بے سبری سے انتظار ہے دوستو دن ہی کیا رہ گئے ہیں دن ہی کیا ڈیڑھ مہینہ سمجھ لیجی ایک ہزار کروڑ روپے کی فلم بنانے والے اکیلے ایکٹر ہو گئے ہیں شاروخ خان جو اپنے دم پر کھیچ لاتے ہیں درشکو کو اور ایک ہزار کروڑ کما کے ایک نہیں دو دو بار ایک ہی سال میں دکھاتے ہیں اور لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنکی دو ہزار کروڑ کمائے گی لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ جوان نے جس طریقے سے ڈنکی کے ریلیس سے پہلے ڈنکا اوٹیٹی پر مچا دیا ہے جوان نے کیا واقعی ہے شاروخ خان کوئی میجک مین ہے کوئی میجیشن ہے کیا جادو ہے اور جو لوگ کہہ رہے تھے یہ چراغ بجنے والا ہے مجھے لگتا ہے وہ چراغ اب پورے بولی وڈ کو روشنی دے رہا ہے اور یہ روشنی یہ مشال ابھی کئی سالوں تک مدھم نہیں پڑھنے والی اس مشال کا نام ہے شاروخ خان